اسلام علیکم میں ہوں ادنان محمود اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کون اے افشت تو آج میں بات کرنے والا ہوں وہ کیا ہے سولہ مائی دوہزر اکیس اپسوٹ کے بارے میں اس میں کیا کیا ہوا ہے کیا یہ سچ ہے کیا یہ ریالٹی ہے یا پھر ایسے ہی یہ لوگ مطلب کچھ بھی بنا رہے ہیں تو چلیئے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ بندہ جو چلا رہا ہے یہ جن کے خوابوں میں ہے کیونکہ یہ وہاں پر قبرستان کے پاس ایک مقام ہے وہاں پر یہ پیشاپ کرنے گایا تھا تو جن نے اسے وہاں پر پکڑ لیا ہے یعنی کہ اپنے خوابوں میں کر لیا ہے تو لوگوں نے ان کو یہاں پر لایا اور یہ چلا رہا ہے یعنی کہ جن ابھی تک اس کے اندر ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ماف کر دو ان سے غلطی ہو گئی ہے لیکن جن وہ نہیں مال رہا ہے اب اردو میں کہہ رہا ہے کہ ان کے ماف نہیں کروں گا مجھے چھوڑ دو یہ جو چار پائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے یہ اٹھتا ہے اور دوسری بار یہ رائٹ سائیڈ کی طرف موڑتا ہے تینزی سے کیائیڈ رائٹ سائیڈ کی طرف جاتا ہے تینزی سے پر یہاں سے یہ باگ کے دیوار کے اوپر جم کرتا ہے اور یہاں سے گائب ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ بہت تینز باگتا ہے یہاں پر یہ بول رہا ہے کہ اس نے میری جگہ پر پیشاپ کیا ہے نہیں چھوڑا گا اس کو مار دوں گا تو اس نے اس کی جگہ پر پیشاپ کر دیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے مار دوں گا اسی لئے یہ چاہتا ہے کہ میں اسے اپنی جگہ پر لے جا کر وہی پر اسے بھار دوں اس لئے وہ یہاں سے باگنے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جب وہ آسنے لگتا ہے تو چار پائے اٹھنے لگتا ہے یہ دیکھئے تو یہاں سے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ پیچھے کی طرف کسی نے اسے اٹھا دیا لیکن آپ لوگ جب گوھر کریں گے تو پیچھے کی طرف کسی نے اسے نہیں پکڑا ہے اور یہاں سے وہ باگنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ دروازے کی طرف جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ ہے تو وہ دیوار کی طرف چم کرنے لگتا ہے جن کو اسے مارنا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہاں پر وہ اسے ایسا نہیں کرنے دیں گے تو اسی لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اسے اپنی جگہ پر لے جا کر اسے مار دوں یا پھر تڑپا ہوں نہیں مجھے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو مجھے انڈے والے برگر چاہیے مجھے مجھے انڈے والے برگر چاہیے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو ابھی اتنی رات کو چھوڑ روٹی ملتی ہے انڈے والے برگر نہیں ہے نہیں مجھے انڈے والے برگر چاہیے انڈے والے برگر تو وہ ڈر کے مارے باگ جاتے ہیں پھر سے باہر کی طرف مجھے یہاں پر بالکل اچھا نہیں لگا ہاں میں جانتا ہوں میں بھی ڈرتا ہوں لیکن وہ بہت سے لوگ تھے انہیں احمد کرنا چاہیے تھا وہاں پر اوپر جاتے اسے بچاتے ہو سکتا ہے جن اسے پیکنے کی کوشش کر رہا ہوگا جن نے خود کہا تھا کہ میں اسے مارنا چاہتا ہوں اسی لئے اسے اپنی جگہ پر لاکھے تاکہ اسے مار سکے لیکن یہ لوگ اور وہ یہاں پر دوبارہ آتے ہیں اسے دیکھنے کے لئے یہ دیکھو یہ پہلے یہاں پر تھا لیٹا ہوا لیکن کچھ منٹوں کے بعد وہ واپس یہی چھنٹ پر آتے ہیں لیکن وہ یہاں پر نہیں ہے اور یہاں پر یہ نیچے پڑا ہوا ہے لگتا ہے جن نے اسے بہت زلیل کر کے اور اسے چھوڑ دیا ہے کیونکہ کبھی کبھی چن کو بھی رحم آتے ہیں نا لوگوں کے اوپر اور یہاں پر جب یہ مولوی وزیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے آتھ میں تذبیر ٹوٹ جاتا ہے یہاں پر سجد مولوی کو بلا کر اسے یہ سوال بار بار پوچھتا ہے کہ سچ بولو اور تفصیل سے بولو کہ کیا ہوا ہے تو وہ سچ سچ بتاتا ہے کہ یہ جب میں وزیفہ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو یہ ٹوٹ جاتا ہے دوستوں یہ ہے اپسوڈ جو کہ میں اس کے بارے میں جو بھی کچھ جانتا تھا تو آپ لوگوں کو بتا دیا یہ بس اتنا ہی میرا نام ہے ادنان محمود اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کون ہے اوفیشل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یار صرف اسے ایک انڈے والا برگر چاہیے تھا یہ ہم لوگوں نے کیا کر دیا اس کے ساتھ ہاں سچت بھائی میں جانتا ہوں کہ اسے کیا چاہیے تھا لیکن اتنے رات کو ہم لوگ اسے کہاں سے دیں ہاں ہاں اپنی جگہ پر تم تھوڑا سا صحیح ہو لیکن اگلی بار جب ہم آئیں گے نا تو انڈے والے برگر اپنے ساتھ ملائیں گے ٹھیک ہے